جنہا علیہ السلام کو اپنا شفی بنایا اس کے بعد ایک ایک کرتر تمام نبی آتے رہے اہد نبی کو کلمہ ملتا گیا مگر غور کرنے کی بات پیارے حضرت آدم دنیا میں آئے حضرت آدم کی امت پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ آدم شفی اللہ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام آئے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم حضرت یونس کا کلمہ پڑھ رہی ہے کم و بیت جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم آئے حضرت ابراہیم کی قوم پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ اسمائل ابراہیم خلیل اللہ اس کے بعد حضرت اسمائل آئے قوم پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ اسمائل زبی اللہ اس کے بعد موسیٰ آئے قوم پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ آئے قوم پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روء اللہ محمد الرسول اللہ اب غور کرو ماجرہ کیا ہے مقصد کیا ہے بتانے کا حضرت آدم کی قوم آئی حضرت آدم کی قوم نے قلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ آدم شفی اللہ مگر حضرت آدم پر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحانہ اللہ ہر نبی آیا ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کا قلمہ پڑھا مگر قربان جاؤ ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کا قلمہ پڑھا وہی قلمہ تمہیں نصیب ہو رہا ہے وہی قلمہ تم پر رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی قلمہ تمہیں نصیب ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ تمام نبیوں کی امت میں سب سے افضل اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ ہے تمام نبیوں کی امت میں سب سے افضل اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ غور کرو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تو تسلیم ہے عرض پردے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں دیکھئے افضلیت دیکھئے افضلیت موسیٰ کہہ رہے مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ توانے کب تعلی ارشاد فرماتا اے موسیٰ لنطرانی تُو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا موسیٰ اصرار کر رہے عرض کر رہے مولا جلوہ دیکھا اللہ کہہ رہا موسیٰ لنطرانی تُو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا اصرار کر رہے ہیں موسیٰ جلوہ دیکھا موسیٰ اگر تُو میرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے تو کوہتور کے پہاڑ پر آجا مچل کے بولو آواز کرنا میری بات کو نوٹ کرنا موسیٰ چلے کوہتور کے پہاڑ کے قلی پہنچے پہاڑ پر چلنا چاہتے ہو آواز آتی ہے موسیٰ میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو جوتیوں کو اٹھا رہا بات اب سمجھ میں آئے گی زمین پر ہے کوہتور کا پہاڑ اللہ کہنا موسیٰ میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو جوتیوں کو اتھا رہا پہاڑ پر چلو ہم موسیٰ جب پہاڑ پر چلے سوئی کی نوک کے ہزاروں حصے کر دیے جائیں اس حصے کے برابر اللہ نے جلوہ دکھایا جیسے ہی جلوہ دکھایا پہاڑ جل کر خاک ہوگا یا موسیٰ بے ہوش ہوگا پہاڑ جل کر خاک موسیٰ بے ہوش اب ہوش میں آتے ہیں آواز آتی ہے موسیٰ تیری آنکھوں نے میرا جلوہ دیکھ لیا ہے اب جو تیری آنکھوں کو دیکھ لے گا اس کی آنکھیں باہر آ جائیں اللہ کیونکہ تیری آنکھوں نے میرا جلوہ دیکھا ہے بھار کرو مسلمانوں کتنا جلوہ دیکھا کوئی کی نو کہ ہزاروں حصے کر دیے جائیں اور حصے کے برابر موسیٰ نے اللہ کا جلوہ دیکھا آئے موسیٰ جو تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لے گا اس کی آنکھیں باہر آ جائیں حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام تو تسلیم نے لیا اپنا ہجاب کر لیا کہہ دو سبحانہ بہتا ہجاب کر لیا گھر آئے آنے کے بعد آپ کی بیگم حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے میرے شوہر آج آپ کہرے پر ہجاب دال کر کیوں آئے ہیں اشارت فرماتے ہیں اے سفورہ میری آنکھوں نے آج اللہ کا جلوہ دیکھ لیا ہے حضرت سفورہ کہتی ہے اپنی آنکھوں نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے ہوئی میرے سرکار میں آپ کی آنکھوں کا دیدار کرنا چاہتی이야 میں آپ کی آنکھوں کا دیدار کرنا چاہتی ہوں موسیٰ ارشاد فرماتے سفورہ، نا اگر تم میری آنکھوں کو دیدار کرو ہی میری آنکھوں کو دیکھو گی تو تمہاری آنکھیں باہر آجائیں مگر نبی کی بیوی ہے نبی کی بیوی تو کہ محبتشک ہے کہتی ہیں نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں زیادہ نہیں تو ایک آنکھ سے ہی نہیں دکھا جائے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا دوسری آنکھ سے جلوہ دیکھا جیسے ہی جلوہ دیکھا حضرت سپورہ دی آنکھ باہر اللہ مگر دل ماننے کے لئے تیان ہو کہتی ہیں اے میرے سوہر ابھی میرا دل نہیں بارا اس آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتی ہیں اس آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتی ہیں اس آنکھ پر ہاتھ رکھا اس آنکھ سے دیدار کرا یہ بھی آنکھ باہر یہ صحیح کیونکہ جلوہ دیکھ لیا جلوہ دیکھ لیا پھر کر دیئے پھر بھی دل نہیں بڑھا پھر اس آنکھ پر آنکھا یہ بھی آنکھ صحیح یہ بھی آنکھ صحیح دوروں آپوں سے دیدار کریں بھار کرو بھار اب آ جاؤ محراج کی راق ہے بھراک پر سبار میرے آقا محراج کی راق ہے بھراک پر سبار ہوں کر جا رہے صدر بن منتحار کی جا رہے جبرائیل مراقی لگام پکڑے ہوئے ہیں یقایق میرے آنکھا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میرے آنکھا کی آنکھ جب آنسو مبارک گرے حضرت جبرائیل ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خدا سے ملاقات کی آنکھ ہے آج آپ روپ کیوں رہے گی میرے آنکھا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل آج میں بھراک پر سبار ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں مجھے اپنی امت کا خیال آتا ہے میری امت جب کل سے راستے تجھ رہے گی تو میری امت کا کیا حال ہوگا اللہ امت پر قبیرہ جا رہے ہم خدا کا دیدار کرنے پھر پھر امت کی رکھ رہے ہیں میری امت کا کیا حال ہوگا تو جبرائیل ارد کہتا ہے یا رسول اللہ آج اس مبارک موقع پر یہ جبرائیل آپ سے فائدہ کرتا ہے کہ جب آپ کی امت بل سرات سے گجرے گی تو جبرائیل پروں کو بچھا دے گا آپ کی امت نکل جائے یہ جبرائیل پروں کو بچھا دے گا آپ کی امت پر پھر میرے پروں سے گزر جائے گی تبی تو اعلیٰ حضرت ارشاد کرماتے ہیں اہل سرات روح الامی کو خبر کریں اہل سرات روح الامی کو خبر کریں جاتی ہے امت محمدیہ جبرائیل پرش پر کریں اللہ بے سکتا ہے جبرائیل پرش پر کریں جب یہ جبرائیل نے بائدہ کیا کس کے لئے کیا تمہارے لئے کیا ہمارے لئے کیا اور پھر سرات کا خوف اسے ہو جو آقا سے محبت نہ کریں ہمیں تو آقا سے محبت ہے اور جب ہاں ہم آقا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ہم تو جبرائیل کے پروں سے گزر جائے سبحان اللہ اب صدرت المنتحہ پر حضرت جبرائیل رک گئے حضرت جبرائیل رک گئے آقا ارشاد کرماتے ہیں جبرائیل آگے بھڑو جبرائیل رکھتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا کہ کیوں کہ یا رسول اللہ اگر ذرا سا بھی قدم آگے بڑھایا تو میں چل کر خواہد ہوں اللہ آقا ارشاد کرماتے ہیں جبرائیل تم نے ہمارے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا جب حضرت ابراہیم کو ناری نمرود میں ڈالا گیا تھا ابراہیم سے کہا تھا آئے اللہ کے نبی ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا مگر آج تم نہیں جا سکتا آقا ارشاد کرماتے ہیں جبرائیل آج اسی ابراہیم کا پوتا وہاں جاتا ہے یہاں تم بھی نہیں جا سکتے یہاں تیری انتہا ہے اور یہاں سے محمد کی ابتدا ہو یہاں سے اب میرا شفر سروح ہو پیاری بھور کرنے کا مقام ہے اللہ ہو اکبر طبیرہ آقا پہنچے ارشی حضب پر ادھر خدا کا دیدار کرنے موسیٰ گئے جوتی جمین پر اتروا دیں اب غور کرنا آقا ارشی آزم پر پہنچے ہیں جوتی مبارک اتارنا چاہتے ہیں کہ آواز آتی ہے اے میرے محبوب جوتیوں کو مت اتارو انہیں پہن کر چلے سبان اللہ سبان اللہ زمین پر موسیٰ کی جوتی اتروائی جائے ارشی آزم پر حکم آتا ہے میرے محبوب جوتیوں کو اتاریے مر ان کو پہن کر چلے آئیے کیونکہ آپ کی جوتیوں میں جو مکتی کے کنکر لگے ہوئے ہیں آپ کی جوتیوں میں جو ریت لگا ہوا ہے اس ریت کی برکت سے پورا ارش جگ مگا رہا ہے سبان اللہ سبان اللہ پورا ارش جگ مگا رہا ہے اب دیدار ہو رہا ہے اب دیدار ہو رہا ہے آمنے سامنے ہیں کیا کلام ہوا کیا کلام ہوا وہ کلام خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کیا بات ہوئی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے چل دیو اے اللہ میری امت کے لئے کچھ تحفہ دے سبحان اللہ تحفہ دے تحفہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اشاق فرماتا ہے اے میرے محبوب جاؤ ہم نے آپ کی امت کو پچاس وقت کی نمازیں دے دیں سبحان اللہ کتنے وقت کی زور سے بولو پچاس وقت کی نمازیں دے دیں میرے مصطفیٰ لے کر چل دیں کہ راستے میں مل گئے حضرت موسیٰ دو سے بولو اب وسیلے کی طاقت پہچانو حضرت موسیٰ ملے السلام مالی تیار سنگلے آقا کیا توفی میں ملے میرے آقا ارشاد پرماتے ہیں اے موسیٰ پچاس وقت کی نمازیں موسیٰ کہتے ہیں آقا میری امت دو وقت کی نہیں پڑھ پاتی تھی تمہاری پچاس کیسے پڑھ پائیں میری امت دو وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی تمہاری امت پچاس وقت کی کیسے پڑھے گی آقا کچھ کم کرا لی دیئے آقا کچھ کم کرا لی دیئے آقا نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ گینے والا خدا لینے والا مصطفیٰ اوراں واپس دینے والی ذات خدا کی جتنا دینہ تھا دے دیا مہر آقا واپس لوٹے آئے میرے محبوب کیا ہوا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ علم الغعب وہ شہادہ ہے دلوں کے ہر جانتا ہے کیا بات اے اللہ پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں کچھ کم کرتی آواز آتی آئے میرے محبوب اگر ایسی بات ہے تو جاؤ ہم نے پانچ کم کر دی پہتہالیس رہے ہیں باپس آئے ہیں پھر موسیٰ مل گئے یا رسول اللہ کتنی ہیں کہ پہتہالیس ابھی نہیں پڑھ پائے گی پھر کم کر دی پھر واپس لے گی مولا پہتہالیس وقت زیادہ ہم کچھ کم کر دی آواز آتی ہے میرے محبوب جاؤ چالیس کر دی پانچ کم ہو گئی پھر آئے پھر موسیٰ نہ کہا ہے آتا نہیں پڑھ پائے گی پھر جائے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آخر میں پہنچے اللہ تمہارا قبر تعالی شاہد قدمات آئے میرے محبوب جاؤ ہم نے آپ کی امت کو پانچ وقت کی نماز دی ہیں آپ کا امت ہی پانچ وقت کی نماز پڑے گا ہم رحمت کا نکتہ لگا کر پچاس کا ثبات دیتے رہے پانچ ہے ماجرہ کیا ہے اللہ علم الغیب و شہادہ ہوئے دلوں کے حال جانتا ہے آئے مولا تجھے پانچ ہی کرنی تھی تو ایک بار میں کم کر دیتا بیس ہے بار بار یہ آنا جانا آنا جانا کیوں کیوں آواز آتی ہے اے نظیم رضا حشبتی سنو ادھر میرا محبوب نمازیں کم کرانے آتا تھا ادھر موسیٰ سجدے میں گر جاتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے ارض کرتے تھے مولا میں نے روح زمین پر تس سے کہا تھا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے مگر تُو نے لنطرانی کہ دیا تھا اپنا جلوہ نہ دکھایا تھا آج تیرا محبوب اپنی آنکھوں سے تیرا دیدار کر کر آ رہا ہے اور میں تیرے محبوب کی آنکھوں میں تیرا جلوہ دیکھ رہا ہوں اے اللہ ایک بار میں نمازوں کو کم مت کرنا میں بار بار تیرے محبوب کو تیری بارگاہ میں بھیجوں گا تیرا محبوب بار بار تیرا دیدار کرے گا اور جب پاپس آئے گا تو میں اس کی آنکھوں میں تیرا دیدار کر رہا ہوں اے اللہ ایک بار میں کم مت کر تو پتہ یہ چلا پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میرے مصطفیٰ نے دس مرقبہ کیا بہان اللہ حضرت موسیٰ نے نو مرتبہ کیا 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 زمین پر نہیں ہو پارا وہاں ہو رہا ہے عوار کرو پیارے یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے کسی سے مانگو علی سے مانگو علی سے مانگو قوتق سے مانگو افتال سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ سے مانگو ان سے کہو تو میں پانچ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تمہارے لیے پچاس وقت کی ہے کیونکہ نماد ہے کم تو نبی نے کرائی بسیلے میں کرائیں پیارے ان سے کہو کہ پانچ وقت کی مطلق پچاس کی پڑو پچھر پڑو سوہر پڑو مغرب پڑو اشحہ پڑو چھٹی پڑو گاہی پڑو نمی پڑو پچاس ہو جائیں گے دوسرے دن سے پھر شروع کر دو پھر پچاس ہو جائیں گے تیسرے دن سے شروع کر دو پھر پچاس ہو جائیں گے پتہ یہ چلے گا چوچے دن تم نہیں تمہارا جنازہ مجل سے نکلے گا وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدی ہو ہرکس خدا ملتا نہیں آج نمازیں ملی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں روزہ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں حج ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں زکاة ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں تبیتو مولا حضرت سے شاہد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مامون سے کل نہ مانیں گے خیامت میں ایمان بچاؤ ایمان یہی اصل ہے یہی قل ہے یہی بھی یاس ہے قسم رب کعبہ کی اگر تمہارا ایمان بچ گیا تو جنت تمہاری ملتا ہے اور اگر ایمان چلا گیا تو یہاں بھی مارے جاؤ گے قبر میں بھی مارے جاؤ گے حشر میں بھی مارے گا ایمان ہے کیا جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر سانس ہے نا تب تک سارا جسم حرکت کرتا ہے اگر جسم کے اندر جان ہے یا سانس ہے تو ہمارے ہاتھ بھی حرکت کرتے ہو ہمارے پیر بھی حرکت کرتے ہیں ہمارا سر بھی حرکت کرتا ہے ہمارے زبان بھی حرکت کرتی ہے ہماری آنکھ بھی حرکت کرتی ہے اور اگر جان مکل جائے تو سب بیکا بیکا ہے یا نہیں بیکار ہے نا اسی طرح سے ایمان اصل ہے ایمان اگر ایمان ہے تو نماز ہے ایمان ہے تو روزہ ہے ایمان ہے تو حج ہے ایمان ہے تو زکاة ہے اگر ایمان نکل گیا تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ زکاة کام آئے گی یہاں بھی مارے جاؤ گے وہاں بھی مارے گا رب قدیر کی بالگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو ایمان سنیت پر قائم و جائم رہنے کی توفی کو رفی دکھا برمائے